موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب تک کی خاص خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں پرویز محمود امیر تبلیغی جماعت حاجی عبدالوحاب رائیوین میں سپردخاق تبلیغی جماعت کے امیر حاجی محمد عبدالوحاب کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور انہیں رائیوین میں سپردخاق کر دیا گیا تبلیغی جماعت کے تیسرے امیر حاجی عبدالوحاب کو ایک ہفتے قبل دینگی بخار کی وجہ سے جہور ٹاؤن لہور کے نجی ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا جہاں دوران علاج خالق حقیقی سے جامل ہے ان کی نماز جنازہ میں سو گواروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی مرہوم کی عمر پچانوے برس تھی وہ کچھ عرصے سے سانس اور سینے کے عارضے میں مبتلا تھے مولانا نظر الرحمن نے رائیوین تبلیغی اجتماع گاہ کے پنڈال میں حاجی عبدالوحاب کی نماز جنازہ پڑھائی جس میں سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی سبائی وزیر حافظ امار یاسر جامع اشرفیہ کے موتم مولانا حافظ فضل رحیم اشرفی سمید ہزاروں افراد شریک ہوئے نماز جنازہ سے قبل مولانا تارک جمیل نے خصوصی کتاب کیا مرہوم کا جستخاقی مرکز تبلیغی جماعت سے ملحقہ بابا دولہ مولا قبرستان رائیوین میں سپردخاق کر دیا گیا حاجی محمد عبدالوحاب یکم جنوری انیس سو تئیس کو دیلی میں پیدا ہوئے عالی تعلیم گورنمنٹ اسلامیہ کالج لہور سے حاصل کی وزیر اعظم عمران خان اور اماراتی ولی اہد کی ملاقات وزیر اعظم عمران خان نے ابو زہبی کے ولی اہد شیخ محمد زائد النہیان سے ملاقات کی جس میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے باہمی اور تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری بڑھانے پر بات کی ابو زہبی میں صدارتی محل میں ہونے والی ملاقات میں دونوں سر براہن مملکت کے درمیان باہمی دلچسپی سے متعلق علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ابو زہبی کے ولی اہد نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورے سے پاک امارات تعلقات مضبوط ہوں گے پاک عرب امارات تعلقات تعاون و عزت و احترام کے مضبوط رشتے پر مبنی ہیں انہوں نے کہا کہ امید ہے تمام شعبوں میں پاک عرب امارات کو فروق ملے گا تحقیقاتی ادارے تاہر داور قتل کیس کو حل کر لیں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ محمود خان نے کہا کہ ہماری ایجنسیوں میں اتنی سکت ہے کہ تاہر داور کی اغواہ اور قتل کی کیس کو منطقی انجام تک پہنچا سکیں ابھی عالمی سطح پر تحقیقات کے مطالبے کا سوچا نہیں ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ محمود خان شہید ایس پی تاہر داور کے گھر پہنچے جہاں انہوں نے شہید ایس پی کے لوحقین سے تازیت کی اور مرہوم کے عصال سواب کے لیے فاتحہ خوانی کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی اور خیبر پختنخواہ حکومتیں ناکام نہیں آپوزیشن کا کام ہی تنقید کرنا ہوتا ہے محمود خان نے کہا کہ ابھی عالمی سطح پر تحقیقات کے مطالبے کا نہیں سوچا اہل خانہ تحقیقات سے مطمئن نہ ہوئے تو ان کے اتمنان کے لیے اقدامات کریں گے واضح رہے کہ خیبر پختنخواہ کے ایس پی تاہر داور اسلام آباد کے علاقے جی ٹین سے چھبیس اکتوبر کو لا پتا ہوئے جن کی لاش تیرہ نومبر کو اقوانستان کے صوبے ننگر ہار سے ملی تھی حکومت نے ٹی ایل پی کے افضل قادری کی معذرت قبول کر لی وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے کہا ہے کہ تحریک لبیک کے افضل قادری کی تقریر پر حکومت نے ان کی معذرت قبول کر لی ہے ایک انٹرویو میں وفاقی وزیر مذہبی امور نے کہا کہ سپریم کورٹ اس معاملے پر کیا کرتی ہے یہ ان کا کام ہے انہوں نے کہا کہ جس کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہے تحریک لبیک کی طرف سے معذرت کر لی گئی ہے حکومت اپنی حد تک کمیٹمنٹ پر قائم ہے اور اسے پورا کرے گی نور الحق قادری نے کہا کہ کسی پر توہین عدالت کا کیس بھی ہو تو وہ عدالت آ کر معذرت کر لے تو بات ختم ہو جاتی ہے ٹرمپ ایک بار پھر پاکستانی قربانیوں سے مکر گئے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ ایک بار پھر پاکستانی قربانیوں سے مکر گئے اور کہا کہ پاکستان کی امداد اس لیے بند کی کہ اس نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا امریکی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے اپنی حکومت کے پاکستان کی فوجی امداد بند کیے جانے کی اقدام کا دفاع کیا امریکی صدر نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی قربانیوں کا اطراف کرنے کے بجائے اس پر تنقید کی بوچھاڑ کر دی پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو ہزار سترہ اگس میں تعلقات اس وقت خراب ہوئے جب ٹرمپ نے افغانستان اور جنوبی ایشیا کے حوالے سے اپنی حکومت کی پالیسی کا اعلان کیا اور کہا کہ پاکستان میں دہشتگردوں کے محفوظ مقامات ہیں پاکستان دیجٹل دنیا کا اُبھرتا ہوا ملک ہے گوگل گوگل نے پاکستان کو دیجٹل دنیا کا اُبھرتا ہوا ملک قرار دے دیا گوگل رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں پاکستان تیزی سے دیجٹل ملک کی شکل میں اُبھر کر سامنے آ رہا ہے گوگل نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ پاکستان کی شہری عبادی میں اضافے سے انٹرنیت سارفین کی تعداد بڑھ رہی ہے انٹرنیت سارفین کی بڑھتی تعداد کے سبب یہاں مختلف کمپنیوں کے متعدد برینڈز کے لیے کاروبار کے لا تعداد مواقع پیدا ہو رہے ہیں ترقی کی یہی رفتار برقرار رہی تو سن دو ہزار تیس میں پاکستان دنیا کی چوتھی بڑی اُبھرتی ہوئی معاشی ریاست بن جائے گا کھیلوں کی خبریں قومی ٹیم کے فاسٹ بولر حسن علی اور لگ سپنر یاسر شاہ نے چودہ سال پرانا ریکارڈ برابر کر دیا نیوزی لینڈ کے خلاف ابو زبی میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ کے تیسرے روز حسن علی اور یاسر شاہ نے پانچ پانچ وکٹیں حاصل کر کے کیویز کی اننگز کی بسات دو سو انانچاس رنز پر سمیٹ دی یہ چودہ سال میں پہلا موقع تھا جب دو پاکستانی بولرز نے مخالف ٹیم کی تمام وکٹیں حاصل کی اس سے قبل دو ہزار چار میں شوئے بختر اور دانش کنیریہ نے میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں آسٹریلیا کے تمام بلے بازوں کا شکار کیا تھا اب ملاحظہ ہوں کمیونٹی کی لوکل خبریں سولہ نومبر سن دو ہزار اٹھارہ جمعہ المبارک کا خطاب مولانا مفتی منیر احمد اخن نے اخن جامعہ مسجد میں کیا اور فرمایا کہ ربی الاول کا بابرکت مہینہ اپنے اندر چار عظیم فضیلتیں رکھتا ہے معروف معنی میں تو ایک ہی ولادت کا ذکر کیا جاتا ہے ورنہ حقیقتی اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار ولادتیں اسی مہینے میں ظہور میں آئیں ہیں ایک ولادت جسمانی کہ دنیا نے آپ کا جمال دیکھا دوسری ولادت روحانی کہ دنیا نے آپ کا کمال دیکھا تیسری ولادت احسانی کہ دنیا نے آپ کے نوال اور احسان دیکھا چوتھی ولادت ولدانی کہ دنیا نے آپ کے صحابہ کا کمال دیکھا چنانچہ آپ کی پیدائش، نبوت، حجرت اور وفات چاروں واقعات اسی ربی الاول کے مہینے میں رونما ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا کہا کہ اللہ کا تعارف کروایا اللہ نے محمد کا تعارف کروا دیا محمد کا تعارف کروا دیا کہ جاؤ اس محمد کا دروازے پر میں نے محمد بھیج دی ہیں ان کے زندگی کے خطوط کو دیکھ دے کر پھر زندگی کو سوارتے چلے جاؤ فتح بھی ہو نہیں اور جب تم میری اتباع کرو گے میری سنتوں کے مطابع زندگی گزارو گے تو اللہ نے کہا کہ کیا ہی نام دیں گے یحبیب کم اللہ اللہ تبارک وطالعہ تم سے محبت کرنے لگیں گے بروز ہفتہ سترہ نومبر خانقای یوسف یا چشتیا ذکریہ نیو یارک میں محول ذکر کی سرپرستی مولانا مفتی منیر احمد اخن نے کی اور تفسیر منیر کے انوان سے درس قرآن دیا اور پھر اللہ تبارک وطالعہ کی یہ سنت ہے کہ جس زمانے کے اندر نبی موزہ ظاہر کرتا ہے موزہ اسی نویت کا ہوتا ہے کہ جس نویت کا کمال اس زمانے میں نظر آتا ہے اگر اس زمانے کے اندر اس زمانے میں اگر جادوگری اپنے کمال پر ہے تو اللہ تبارک وطالعہ موزہ بھی اسی نویت کا دیتے ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں دونوں جادوگری لگتے ہیں اگر علم تیب اپنے کمال پر ہے تو اللہ تبارک وطالعہ موزہ بھی ایسا دیتے ہیں کہ دونوں علم تیب لگتے ہیں دونوں میڈیکل سائنس کے کوئی کمال لگتا ہے اور اور اگر جو ہے اگر کیمیا کیمیسٹری اگر اپنے کمال پر ہے تو اللہ تبارک وطالعہ موزہ بھی ایسے دیتے ہیں کہ وہ ایسا لگتا ہے یہ بھی کیمیا کا ایک حصہ ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں علم کیمیا اپنے کمال پر تھا جس کو آج سی زمانے میں کیمیسٹری کہتے ہیں تو اس زمانے میں اللہ تبارک وطالعہ موزہ بھی ایسا دیا کہ آپ آگ کے اندر گرے ہیں اور آگ آپ کو ضرر نہیں پہنچا رہی مورخہ چوبیس نومبر بروز ہفتہ رات آٹھ بجے اخن جامع مسجد نیو یوک میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا احتمام کیا گیا ہے آپ تمام اہل اسلام کو شرکت کی درخواست ہے کانفرنس میں حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخن کا خصوصی خطاب ہوگا اور آخر میں پرتکلف توام کا انتظام بھی ہے خواتین کے لیے علیدہ انتظام ہوگا اور یہ تھیں اب تک کی تازہ ترین خبریں بروز محمود کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر موسیقی موسیقی موسیقی